موسیقی اسلام علیکم چلتے پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں کے ڈی کے آفیس راہن ہے اپنے ہاتھوں سے اس بوائنٹلی کو گرا رہے ہیں سیکٹر فورٹین ای کی یہ صورتحال ہے اور انٹی انکوچمیٹ ڈرائیب دیکھے ہیں ہاتھوں سے گرا رہے ہیں ہاتھوں سے نہیں گرے گی بھائی یہ مچین سے گرے گی ہاتھوں سے نہیں گرے گی بھائی بڑا بیار نظار ہے یہ بہت بیار نظار ہے بہت بیار نظار ہے ماشاءاللہ کے ڈی کے اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں آخر گرا دی بھائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہاتھوں سے گرا دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر فورٹین کے اندر مکمل انکوچمیٹ ہوئی ہے چودہ ای سیکٹر لاتا ہے یہ اس فورٹین کا ای اور یہاں پر تقریباً چونسٹھ گس کے اور ایک سو چوبیس گس کے پلوٹس وغیرہ تھے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر ماشینیں کام کر رہی ہیں اور انٹی انکوچمیٹ ڈرائیب یہاں سے بھی تیار ہوگا آپ کا خاپنا کروا رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بونٹری ماری بھی ہیں اور سوسائٹی کا نام دے کے لوگوں کو چچونا لگاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ایسکیو بیٹر ماشینیں ان دیواروں کو گھرا رہی ہیں یہ آپ دیکھیں سیکٹر فورٹین ای کے اندر مکمل طور پر اس تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اس بیلڈنگ کو بھی گھرا جائے دیکھ میرا تیرا دیکھیں چلز چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں سیکٹر فورٹین ای کے اندر آپ دیکھیں جو لوگ ہم آئے نئے دیکھنے والے ہیں وہ چینل سسکرائب کریں اور ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیو بیٹر مشین اس بیلڈنگ کے بلکل پیچھے ہے کراچی انکو انٹی انکوجمنٹ ڈرائیف مجاہد کالونی کے بعد سجائن ڈاؤن میں بھی آگئے اور یہاں پر جتنے بھی اپنا قبضے ہوئے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اپنا پورے گھر کو گرا دیا جو آفیس بنایا تھا انہوں نے اور یہ پوری جتنے بھی اپنا بانٹی لگی ہوئی ہے سب کو گرایا جا رہا ہے بے رکی نہیں رہا وہ تو بھائی ہے بھائی بھائی رک جائے گا اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی بونٹری ہماری ہوئی ہے سیکٹر 14E کہلاتا ہے یہ اور یہاں پر لوگوں کے کروڑ روپے کی انویسمنٹ لوگوں کی ہوئی بھی تھی اور اب زائر سی بات ہے جن لوگوں کے پلار تھے وہ کافی پریشان تھے اور دیکھیں یہاں پر انہوں نے جھگیاں ڈالی ہوئی ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک آفیس بنایا تھا جو ابھی آپ نے گرتے ہوئے دیکھا اور پورا سمجھے انٹی انکوئیمنٹ ڈرائیف پوری سمجھے یہ سرجائی ٹاؤن کے اندر یہ ہے اس وقت داخل ہو چکے ہیں نوردرن بائی پاس سے پہلے سیکٹر لگتا ہے 14E اس کے بعد آپ کا 14F ہے پھر 14C ہے اس کے علاوہ 14B ہے 14A ہے فرنڈ کے اوپر 14A ہے اس کے بعد ای ہے تو اور اس کے علاوہ 14 ایکسٹینشن میں 124 گس کے پلوٹ ہوتے ہیں ابھی مشین آگے چلی گئی ہے اور تھوڑا سا اب میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں دو مشینیں کھڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں ان کی پانی کی ٹنکییں وغیرہ یہاں پر جھگیاں وغیرہ تمام چیزیں ہاں پر موجود ہیں اور یہ آرام سے آپ پر اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں ٹنکییں لگائیں ہوئی ہیں پانی کی اور جگیوں کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے پورا یہ دیکھیں ایسکیو بیٹر مشین اس وقت یہاں کونے میں پہنچ گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا قبضہ ہوا ہوئے یہ دیکھیں بڑی بڑی بونٹرییاں گرائی جا رہی ہیں سیکٹر 14 ای کلاتا ہے اچھا بونٹری ماننے سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سوسائٹی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر پلوٹنگ کی جاتی ہے پلوٹنگ کے بعد لوگوں کو بے وکوب پنایا جاتا ہے اور جو لیگل کیڈی کی فائلیں ہیں جنہوں کے یہاں پر پلوٹس ہیں انہوں نے جو اپنی انویسمنٹ کری بھی ہے اور ان کے پاس اوریجنال فائلز ہیں گرائی جا رہی ہے جو نغسی veut دونوں طراف میں مشینیں کام کر رہی ہیں اور ابھی دیکھیں یہاں پہ جو جگیاں ہیں یہاں سے سوہا سا روک دیا یہاں سے سوہا سا اس دیواروں کو اٹھائے جائے گا جو بونٹی باری بھی ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں تین تین مشینیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں دیکھیں تمام چیزوں کو گرا دیا ہے یہاں پر اور یہ اس وقت سیکٹر 14 ایک کی یہ صورتحال ہے اور یہاں سے اب یہ مزید کریئر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ آگے کی طرف جائیں گے اور بھی مزید سیکٹر ہے جہاں پر انکوجمنٹ ہوئی بھی ہے تو یہاں تک کے لیے اتنا ہی اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا اور سسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کا انتظار کریں اور فیس بک پہ ہمارے پیش کو لائک کریں اور فالو کریں اور شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے شیئر کرتے رہیں گے بھیجتے رہیں گے اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا مشینیں جا رہی ہیں اب کسی اور جگہ پر جا رہی ہیں تو یہاں تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ